بچوں کا بلا وجہ روتے جانا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی آپ نے فرمایا تمہارا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا کئی دفعہ ہوتا ہے نا بچے نے کھایا پیا سویا آرام کے سب کچھ کیا ہوتا ہے لیکن وہ چین ہی نہیں پکڑ رہا ہوتا ماں بہلا بہلا کے آخر بازوں کا دیکھا ماں کو ایک دو لگاتی ہے اور بیٹ پر ڈال دیتی ہے چلو رولو پر جتنا رولا ہے حالانکہ وہ بچارہ کسی تکلیم میں مرتلا ہوتا ہے اس وقت اس پر صورت فاتح پڑھ کے دم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ڈسٹرب ہوتا ہے بعض بچے ہائیپر ایکٹیو ہوتے ہیں بے بچہ خام خامے ماں کو اور ٹیچرز کو سب کو تنگ کرتے رہتے ہیں تو ایسے بچوں کا بھی علاج کرنا چاہیے صرف دوا سے نہیں بلکہ دم وغیرہ سے بھی اسی طرح بعض بچے کمزور ہو جاتے ہیں یعنی بہت سوکھے ہیں اور بالکل ان کی ہلت اچھی نہیں ہوتی تو آپ نے حضرت اسمہ بنت امیز سے کہا کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو دیکھتا ہوں جعفر جو قزن تھے آپ کے کہ ان کے جسم بڑے دبلے پتلے ہیں کیا ان کو فقر و فاقہ ہے کھانے کو نہیں ملتا تو حضرت اسمہ کہتی ہے نہیں ان کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہوں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو یعنی ان کے اوپر دعائیں پڑھ کے پھونکو اور دم کرنے کا بہتری طریقہ سورت فاتحہ پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں محوظتین پڑھیں اور پھونک مار دیں کسی راکی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہر ماہ کو طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پر کل ہوا اللہ کل اوزو برب الفلک کل اوزو برب ناس تین تین دفعہ پڑھ کے اپنے چہرے اپنے سر اپنے سارے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا تھا آپ پڑھ کے خود اپنے آپ کو دم کر لے پوری زندگی کا آپ کا معمول تھا ہم سب کو بھی اپنے اوپر روز رات کو سوتے وقت خود دم کرنا چاہیے موسیقی